اسلام علیکم دوستو میں محمد مرسا آج کا ٹاپک اس لئے آنسے بڑا انٹرسٹنگ ہونی جا رہا ہے کہ میرے ساتھ جو مہمان ہے حافظ محمد سلکرنائن صاحب ان کا ماشاء اللہ سیکنڈ میرے لسٹ پہ جو ہے سوشیالوجی میں جو انیویسٹری اسلام آبار میں ایڈمیشن ہوا ہے باقی ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا انہوں نے کیسے اپلائی کیا جو سٹوڈنٹ کے مائن میں آتی ہے وہ انہی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل حافظ محمد سلکرنائن صاحب ریلی تھانکس کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے بیفور ٹیم ٹائم انٹو دا انٹرویو سٹوڈنٹس کی جو ہے وہ نوہو کے لیے بتا دیجئے کہ آپ جو ہے مطلب بی ایس سوشیالوجی فرقائدنی انیسٹری سپلائی کرنے سے پہلے آپ کا اکیڈیمک بیگراؤنڈ کیا تینکیو سر والیکم اسلام میرا نام حافظ الکرنائنہ اور بیسیکلی میں زیرا ناروال تحصیل شکرگر سے بھلان کرتا ہوں تو میں نے ٹینت کے بعد سوچا کہ اب میں انجنئر کرویا میڈیکل اگر والوں کی یہی خواہش تھی کہ ڈاکٹر فن ہو تو پھر میں نے پری میڈیکل پجاب کوالی میں ایڈمیشن لے دیا تو ایڈمیشن لینے کے بعد میرا یہی خواب تھا کہ ایم ڈی کر دوں اور ساتھ ہی ایم بی بی ایس کی تیارش سٹار کر دوں لیکن جب میں نے تقریباً ایڈ دی اینڈ ٹویس پہنچا تو مجھے ایسا لگا کہ ایم بی بی ایس نہیں کرنا چاہیے ایم بی 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 ایس بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور سی ایس ایس ایک یا دو بچہ کرتا ہے تحصیل میں تو پھر میں نے اپنے ابو سے بات کی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی اس لیے میں نے سوشل سائنس میں اس لیے آیا کہ یہ بہت ہیلپ کرتے ہیں تقریباً سی ایس ایس اور باقی کمپیٹیٹیو ایکزیم ٹھیک ماشلو 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 دی ایس بڑ تو نو کیا آپ اپنے ایم کے بارے میں بلکل اگزیکٹلی کلیر ہے اچھا مجھے پتائیے گا کہ جو ہے سب سے پہلے کہ آپ نے میشن کے لیے کیسے اپلائی کیا تھا بیس تو جنہوں نے کرنا تھا اس سال کے ہو گیا لیکن پھر بھی اگلے سال والے سٹوڈنس کی لیے ہیلپ ہو سکتی ہے مالب جو اگلے سال میں اپلائی کرنا چاہتا ہے تو کیسے اپلائی کیا تھا آپ نے تھوڑا پروسس جو ہے وہ بتا تجھے تھا سر میرا تھوڑا ایسی ہے کہ میں اپنے مطلب سٹڈی کے لیے اچھا کالج اچھا سکول تلاش کرتا ہوں مطلب جہاں اچھی تعلیم ہو تو اس وجہ سے میں نے اپنے پوستوں سے پاکستان میں پڑھنا تو قائدہ ازم یونیورسٹری اور پنجاب یونیورسٹری بیسٹ یونیورسٹری ہیں اس لیے میں نے تقریباً انٹرنیٹ سے بھی تھوڑی بہت ہیلپ لی اور میرے اسحادزہ نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کیا کہ قائدہ ازم یونیورسٹری ایک ایسا محول ہے جیسے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی جیسے آپ کو تقریباً ہر طرح بندے کی گرومنگ بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ اور پڑھائی بھی ہوتی ہے تو جب میں نے وہ دیکھا تو اس کی لاز پندرہ سپتمبر تھی میں نے اگست کی لاز پر دیکھا بھی میرے پیپر نہیں تھی ہوئے تو میں نے کہا کہ ابھی ہمارے پیپر نہیں ہوئے تو اس کی اپلیکیشن کی ڈیٹ بہت تھوڑی ہے مطلب مجھے جلدی اپلائی کر دینا چاہیے تو میں نے اپلائی کر دیا پہلے ان کا سیونٹی پرسنٹ انٹرمیڈیئر تھا اور سرٹی پرسنٹ میٹرک تھا لیکن بعد میں انہوں نے چین کر دیا مطلب میٹرک اور ٹیس کی بیس پر رکھ دیا ہے اس وجہ سے جب میں نے وہ اپلائی کر دیا تو ٹیسٹ پہ کر رہا ہوا ہے ان کا یونیورسٹی نے اپنا ٹیسٹ کنڈکٹ کروا ہے تو زیادہ تر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب لسٹ بنی ہے نا تو نائنٹی پرسنٹ جو اگریگیٹ بندے کا چینج ہوئے وہ ٹیسٹ کی وجہ سے ہوگیا ہے کئی لوگوں کے ٹونٹی مارکس آئے ہیں کہ یہ کے فیفٹین مارکس آئے ہیں کہ ان کے ٹھرٹی فائی پلاس آئے ہیں تو اس وجہ سے وہ چینج ہو گیا تو میں نے اس وجہ سے وہ قادیت میں اپلائی کر دی ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ اچھا یہ تو ہنڈر پرسنٹ شوٹی کیونکہ بہت سارے سٹوڑرز جو اب اس سے میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے بہت اچھے مارکس آئے ہیں لیکن ماس کی بنسبت میں دیکھتا ہوں تو ان کا اڈمیشن فرسٹ اور سیکنڈ میں نہیں ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ تیسٹ تو لیکن آپ نے یہاں پہ ایک بات انڈیکیٹ کی کہ کسی کے ففٹین آئے ہیں کسی کے ٹونٹی مارکس آئے ہیں آیا کوئی آفیشل لسٹ تو میرے خال میں نہیں لگیا تو ہوں ڈو یوں مل لا آپ نے گیس کیا ہے آپ نے گیس ور کیا ہے ہی مال میں نہیں جائے گیا وہ آڈمیشن آفیش میں جا کر پتا لگ جاتا ہے وہ میرے جانے والے ہیں ساجد بھائی ٹھیک ہے چکہ ہے تو وہ آگمیشن آفیش گیا ہیا مطلب انھوں نے پتا کروا ہے وہ آئی ڈی بگا رہ آ بندہ دیکھے اپنی ٹریکنگ آئی ڈی دس پتا لگ جاتا دس پرہ دو سے جن کے ڈھاؤوزنڈ پلاس مارکس لیے ان کا لیس میں نام نہیں آیا کیونکہ میرے تو آئی ہوتا ہے لیکن آپ نے جیسے پتایا آپ کا تو چلے ریفرنس نکلا ہے لیکن کوئی بھی جا کے پوچھ سکتا ہے یا آہ دیر شوڈ بی ریفرنس یا کوئی بھی سٹوڈنٹ جا کے جو ہے وہ آہ اس کا پتا چکتا ہے کوئی بھی جا کے پوچھ سکتا ہے وہ ڈمیشن آفی جائے اور ادھر پوچھ سکتا ہے کیونکہ میں نے خود پتا کروایا چلیں سٹوڈنٹس ادھر آپ کی یہ ہیلپ ہو بھی ہے جو ہے نا مجھے پتا نہیں تھا کہ ایڈمیشن آفیس میں جو ہے نا بلکہ میں اس کی ایک شارٹ ویڈیو بنا کے وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا کہ اگر کسی کو ٹیسٹ ہے وہ جا کے جو ہے نا وہ ایڈمیشن آفی سے پتا کر لے اچھا ٹھیک ہے اچھا زنکر نیان صاحب ادھر سے ہی کیوری جنریٹ ہوتی ہے کہ آپ نے چلیں آپ کے کتنے مارکس آئیں ہیں تاکہ سٹوڈنٹس کو پتا چاہتے کہ کس کی بیس پہ جو ہے کیونکہ ٹونٹی پرسنٹ اس کو پہلے بھی بتا رہا تھا ٹونٹی پرسنٹ یعنی پورٹی اگر پویسٹنس ہے تو ہر دو پر جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا صرف ہم نے سوچا تھا کہ آن لائن ٹیسٹ ہونا ہے نکل لگا لیں گے یا ادھر ادھر سے پتا کر کے لیکن ٹیسٹ کی سٹیٹمنٹ اتنی لمبی اور تھوڑا ٹف تھا ٹیسٹ آن 재م فرม کیوں کہ پہلے میں تھوڑا پہلے區ored ہوگی ہے ٹی ٹھیک 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 revolution ہم ابھیسلی اس کو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا لیکن چلے سٹوڈنٹس کو جو ہے پھر بھی اگلے سال میں ہو سکتا ہے پھر اگین ٹیسٹ ہوتا ہو جو ہے نا وہ سٹوڈنٹس کی ہیلپ اس کے اس میں ٹیسٹ بیسیکلی چار پورشن پر مجھے سپورشن انگلیش ہے اور پھر اس میں میتھمیٹکس کے کوئشن ہے اس میں سوشل سائنس ہے اس میں گرانڈ افیر ہے تو اتنا بھی نہ کہیں اور اتنا ایزی بھی نہ کہیں مطلب ایسے ہے کہ بندے کا جنرل نالیج اچھا ہونا چاہیے انگلیش میں گرامر وغیرہ وہ ایکٹیو بیسی وائز کے ٹینس اور سینانیم کا اور انڈرنیم کا ایک 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 کوئشن تھا اور جو میتھمیٹک ہے وہ بیسیکلی آہ فیفت اور سکس کلاس کا میتھمیٹک سارا ہی اور پھر میں یہ آ گیا کہ ہمارے پی سی بی کے چیرمین کو نا اس ٹائم اور آہ پاکستان کا رینکنگ میں ٹیسٹ میچ میں کتنا نمبر ہے اور آہ اوورال کون سا بیس مینج اس کا ٹیسٹ میں پانچ میں نمبر ہے اس طرح کی کوئشن تھے اور سوشل سائنس میں کمیشری کے اور فزکس کے کوئشنیں آئے تھے ٹھیک 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 ماشاللہ ماشاللہ اچھا دیکس جہاں آپ کا سیکنڈ میرے لسٹ میں نام آ گیا تو کیا اس کے بعد آپ نے کیا پروسس کیا ویسے بھی بائیس طریقہ آخری تھی موس پرابلی آپ نے سارے سبمیٹ کروا دیوں گے مجھے بتائیں کیا اس کے بعد آپ نے کیا پھر جیسے ہی آپ کا نام آ گیا سارے میری میرا یہ تھا کہ جب میں نے سبمیٹ کروایا تو انہوں نے کہا کہ پرسٹ میرے لسٹ چودہ اکتوبر کو وہ انہوں نے اپلوڈ کر رہے تھے اور سیکنڈ کا ویڈ کر رہے تھے وہ اپلوڈ ہی ہے انیس اکتوبر بارہ ربیل اول تو وہ ایک لیا حاصل میرے لیے بہت خوشی ہوئی گیا ربیل اول شریفی ہے اور میرا لسٹ میں نام کی آ گیا تو وہ اپلوڈ کرنے کے بعد انہوں نے ٹائم رکھا تھا دو سے تین دن بائیس اکتوبر تک وہ فی سبمیشن کا ٹائم ہے مطلب کل ہی ٹائم ہے کل میں یوں نہیں جا رہا ہوں آج شام کو تو وہ بس باکی سب کلیر ہے بس وہ فیو گہ رہا تھا تو وہ ابھی اپلوڈ کر گیا ہوں اس کی تو وہ کل جاؤں گا ڈپارٹمنٹ میں سارے ڈاکومنٹ جمع کرواؤں گا تو وہ میشن سکیور آجے گا ماشیل ماشیل آج ای بھول بائیس کہ جلدی چلے گا آخری دنی یا کئی بار اللہ نہ کرے کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے کوشش کریں گے مجھے بتائیں ٹائم مینٹ سمیشن پروسس ہو آپ نے بتا دید کہ آپ نے مجھے بتائیں کیا فیس چارج کر رہے ہیں جو ہے آپ سے جو سر فی بغیرہ بہت زیادہ تھی مطلب ایٹی تھاؤوزنڈ پلس تھی تو وہ سٹرائک بغیرہ ہوئے ہیں تو انہوں نے کچھ رنگ دکھایا تو اس بار جو میں ابھی کروا گیا ہوا ہے سیونٹی ٹو تھاؤزنڈ سیکس انڈرڈ فورٹی مطلب بہت ترزار چھ سو چالیس روپے تو وہ کافی فرق پڑا مطلب حاصل کبھی پڑا اور اوورال ڈیپارٹمنٹ کی فی مطلب سمیسٹر کی فی ہے وہ فورٹی فائف تھاؤزنڈ اور اور فی سرپرائز بھی بہت زیادہ تھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنیاب یونیسٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا ادھر میں ہم پینتیس یا چالیس سمیسٹر میں اور پچیس سیٹھائیس جو آنا وہ سیکنڈ سمیسٹر ہیں تو میں نے فرس میریلی سے ایک دن پہلے ہی یہ ویڈیو دیکھی تھی آپ کی یوٹیوب پر اپنے بہترین گھڑ گیا تھا کہ فی اس کی جب دو سال پہلے میں نے پتا گیا تو وہ ٹونڈی تھاؤزنڈ پر سمیسٹر تھی انگریش ڈپارٹمنٹ اب تھوڑا زیادہ سے زیادہ پچیس تیس کے پچیس یا ستائیس ہمیں اگزیکٹلی نہیں لیکن پھر بھی اگر ڈیفرنس دیکھیں تو بہت زیادہ ہے جو پیسز کا اور جو کام بھی کرنا چاہیے کائیدرونیسٹی کو بھی ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں سٹوڈنٹس جو جو ہے جنہوں نے کیا ہو رہا ہے اس کے لیے اب تو وہی بات ہے کہ جو ٹیسٹ دے رہا تھا وہ تو ہو گیا لیکن اوورال کوئی اڈوائز ہو آپ نے فیل کی ہو اکیدرونیسٹری میں یا اوورال آپ یہ اڈوائزیں اچھا رہے ہو کہ آئے یا نہ آئے تو اس اس بارے میں جو ہے نا آپ نے جو سیکھا وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں جو جن کا بھی نام آنا ہے یا آج پہت ہو سر بیسیکلی میرے خیال میں پاکستان میں اور اوورال بہت زیادہ یونیورسٹی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ ادارہ دیکھنا چاہیے جس میں ہر طرح کی فسیلیٹی ہو نہ کہ صرف پڑھائی ہو نہ کہ صرف کھیل وغیرہ یا انٹرٹینمنٹ ہو اور ایک ایسا بندہ انسٹیٹیوٹ تلاش کرے جس میں اس کا کوئی پہلے نام وغیرہ ہو جس میں بندہ گرانٹی دے سکتا ہو تو قائد اعظم یونیورسٹی جانا چاہیے ضرور جانا چاہیے پاکستان کی رینکنگ میں نمبر ون اس کا لیکن رینکنگ نہیں دیکھنے چاہیے کہ واقعی رینکی ہمارے بہت زیادہ جو آفیسر وغیرہ یا اور بڑے لوگ ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی پڑھ کے گئے ہیں مطلب قائد اعظم یونیورسٹی میں کچھ ہے تو اس لیے جاتے ہیں اسے منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے آر اراؤنڈ پاکستان کے اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ آتے ہیں ادھر تو کافی اچھا محسوس ہوتا ہے اور دوسرے لیہ سے قائد اعظم میں اس لیے پریفر کروں گا کہ اس کی فکیلٹی میرے خیال میں اچھی ہے ایڈمنیسٹریشن اچھی نہیں ہے جو وہ ایڈمن بلوگ گا رہا ہوتے ہیں وہ فی کا انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ فی جتنی زیادہ ہوگی ان کو اتنا زیادہ بینیفیٹ ہوگا تو فی کے والے سے تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ان کو دیکھنا چاہیے اور پڑائی کرنی چاہیے ریلی ٹھینکس پر سچا کریٹ فیڈبیک محضور کرنے ایسا تو دوستو موسٹ پابلی آپ کی جو ہے بہت ساری کنفیجنز اور خاص طور پر جو ایک تیسٹ کے بارے میں جو میں ابھی شارٹ بھی بناوگا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جان کے کہ جو ہے نا ایڈمن اچھا خود جانا ہوتا ہے آپ نے ایڈمنیاں فون بھی بھی بتا دیتے ہیں آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی ٹیچر یا کوئی ورکر ادھر کام کرتا تو اسے صرف اپنا نام اور ٹریکنگ آئی ڈی دینیاں وہ ملتی ہے ان کو ایزا رول نمبر کی طور پر وہ جائیں اور اپنا نمبر فائنڈ کر سکتے ہیں ایزی ٹھیک 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 اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں فردر بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارا ایک اینیمیشن کا چینل بھی ہے جس میں ہم پاکستان ہیروز کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس کو بھی سبسکرائب کر لیں کہ میں نیچے کمنٹ میں پیش کر دوں ہاں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے اور بار بارے چینل پر آنے کے لئے محمد حامد صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار اللہ حافظ پاکستان زدہ وار